اور اب آپ کو بتائیں کہ بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ڈیل کے فواہیں سرگرم سینئر صحافی انصار عباسی نے پکی خبر دے دی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ساتھ یقین دھیانی بھی کروا دی کہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں ہوگی ذرائع کے مطابق کیسز کے میرٹ پر فیصلے ہوں گے عمران خان باری کا انتظار کریں گے سینئر صحافی انصار عباسی کہتے ہیں کہ بشرا بی بی کی اڈیالا جیل سے رہائی کے بعد ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں جن کی تحریک انصاف کی آلہ قیادت نے تردید کی ہے لیکن اگر وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور اپنے ساتھیوں اور پارٹی رہنماوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کی رہائی میں ان کا کردار ہے تو پھر شکوک و شبہات جنم لیں گے اس بارے میں گنڈاپور سے جب میری بات ہوئی تو اس بات کو اٹال گئے لیکن ان کے ترجمان باریسٹر ڈاکٹر سیف نے مجھ سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی تھی کہ گنڈاپور نے بشرا بی بی کی رہائی میں اپنے کردار کی بات کی ہے اب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ گنڈاپور یا عمران خان نے بشرا بی بی کو جیل سے رہائی دلوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو کیا یقین دھیانی کروائی ہے کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس راہی کے پیچھے کیا چھپا ہے لیکن تحریک انصاف کی سیاست کا انداز اور آنے والے دنوں میں عمران خان کے بیانات کچھ ناکس ظاہر کر دیں گے انسار عباسی کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ ایسا کیا ہوا اور اگر ایسا ہوا تھا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی پالیسی میں بنیادی تبدیلی کر دی ہے جس کا مقصد فوج سے براہ راست لاری سے جتناب کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات بھی ہو سکتی ہے اور تنقید بھی لیکن گزشتہ دو ڈھائی سال کی طرح فوج اور آرمی چیف کو براہ رات نشانہ بنایا گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے آپ کو ہم خبر سے گاہ کریں بشراہ بی بی کی رہائی کے بعد ڈیل کے فواہیں سرگرم سینئر صحافی انصار عباسی نے پکی خبر دے دی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ساتھ یقین دھیانی بھی کروا دی کہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہیں ہوگی